بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوگے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے ہمیشہ اثار دے رہے ناظرین اچھائی کے نام پر برائی کرنے والے اس معاشرے سوسائٹی کے لیے وہ ناسور ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد اس معاشرے سوسائٹی انسانیت سے بھی اٹھا جا رہا ہے آپ ہی حیران ہوں گے کہ ایسے لوگ کون سے جو اچھائی کے نام پر برائی کا لبادہ اس سوسائٹی کے جو جسم ہے اس کے اندر خنجر کھوم رہے ایسے لوگ آپ آئے روز دیکھتے ہوں کہ اگر کسی سے آپ نے جاتے ہوئے رستے میں لفٹ مانگی اور اس نے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ کر دیا جیسے مثال دے رہا ہوں ابھی گرمی کا موسم ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو گاڑی میں کسی نہ کسی پیدل چلنے والے کو لفٹ دے دیتے ہیں اور ایسے واقعات آپ کے سامنے ہزار ہوتے ہوں گے کہ ایسے لوگ دا لگا کے ماں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ڈکیتی واردات کرنے کے لیے اور وہ جب سواری لفٹ کو ہی دیتا ہے خیر کی وجہ سے اچھائی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس گرمی کی شدت میں کیا تکلیف اور کیا منظر ہوگا تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اچھائی کو سامنے رکھ کے اس کو لفٹ دے رہا ہے اس کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے وہی شخص اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور دھکیتی کرتا ہے یہ معاشرے سوسائٹی میں عام ہے ایسی بہت سے مثالیں آج کوئی کسی سے لفٹ مانگے خاص طور پر بائیک پر شہروں میں تو وہ آپ کو نہیں دے گا گاڑی پر مانگے وہ آپ کو نہیں دے گا کیونکہ لوگ در اور خوف میں مختلہ ہے اسی طرح اگر آپ کسی کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ایک کمفرٹ زون سے اگر آگے قدم بڑھا کے اس کے لئے بہت زیادہ آپ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں عزت دیتے ہیں یا اس کے لئے کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خود بخود محدود ہو جاتا ہے اچھائی کرنے کے پہلو کو حد سے زیادہ کرنے پر اگلا بندہ فیل کرنا محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے آج کے معاشرے میں وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں اس کو کوئی مطلب ہے کوئی حرض ہے کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو یہ مجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہے وجہ کیا ہے کہ ہم نے اچھائی کے اس پہلو اچھائی کے ان انیملز یا ان چیزوں کو ہم نے اتنا نیگٹیوٹی میں ڈال دیا اتنا نیگٹیوٹی کر دیا کہ اب معاشرے سوسائیٹی میں کوئی خیر کا پہلو کوئی اچھائی کرنے کے لئے بھی دس دفعہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے خودارہ ایسا ظلم نہ کیجئے اگر آپ نے کوئی غلط کام کرنا ہی ہے تو اچھائی کا لبادہ نہ ہوڑیے ورنہ جو اچھائی پہ لوگوں کا یقین ہے جو اچھائی پہ لوگوں کا اعتماد ہے وہ اٹھنا شروع ہو جائے گا اور جب یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ دیجئے گا معاشرے میں سے خیر کے جو اناثر ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع یعنی خیر کے جو شرچچ میں ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے جو لوگ اپنا بھلائی اپنی ذات سے بھلائی کی کوشش کرتے ہیں وہ محدود ہوتے جائیں گے وہ اپنے آپ کو لیمٹڈ کر لیں گے کیونکہ معاشرے سوسائٹی میں اچھائی کرنا ہی آپ کے لئے برائی بند جائے گا آج آپ کے سامنے ہے اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ ہی کگیرے بان پکڑا جائے گا اگر آپ اچھائی کریں گے تو آپ ہی ظلیل و رسوہ ہو جائیں گے آج ہماری معاشرے سوسائٹی کا یہی علمیہ ہے تو اپنی ذات تک جو لوگ مجھے سنتے ہیں جن تک میں پیغام پہنچا رہا ہوں اپنی ذات تک اور مزید لوگوں تک آپ جتنا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں کبھی یہ والا کام نہ کیجئے گا اچھائی کا لبادہ اور کے برائی کریں تو یہ کبھی نہ کیجئے گا اس سے اچھائی کے پہلو اور اچھائی کے جو چشمیں ہیں آپ ان کو ختم کریں ضرور کوشش کیجئے گا اپنا اور اپنے چاہنے والوں موسیقی